ملو بہن تم نے کالج میں داخلہ نہیں لیا میں نے تو لے لیا ہے اور مجھے تم وہاں پر نظر ہی نہیں آتی نہیں بہن میں نے داخلہ نہیں لیا میری امی مجھے آگے نہیں پڑھنے دیتی اس لیے میں نے چھوڑ دیا تمہاری امی تمہیں آگے کیوں نہیں پڑھنے دیتی آخر کوئی تو وجہ ہوگی میٹرک میں تم نے تو اچھے نمبر حاصل کیے تھے ہاں مجھے پڑھنے کا تو بہت شونک ہے لیکن اب کیا کر سکتی ہوں تم ہی کچھ کر سکتی ہو چلو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں کہ وہ آ کر تمہاری ماں کو سمجھائے اور داخلہ دلوائے ہاں یہ بات ٹھیک ہے تمہاری امی کی بات ہی مان لے گی ورنہ ویسے مجھے آگے نہیں پڑھنے دے گی چلو ٹھیک ہے میں اب چلتی ہوں اور گھر جا کر اپنی ماں سے بات کروں گی اور تم بھی اپنی ماں کو سمجھانا اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ گھر جا کر اپنی ماں سے بات کرے کہ وہ نیلو کی ماں سے بات کرے ماں جی نیلو کی ماں نیلو کو آگے نہیں پڑھنے دیتی تم اس کی ماں سے بات کرو نہ کہ وہ اسے اب اگے پڑھنے دے بیٹا اس کی ماں نے کونسی میری بات سننی ہے وہ اسے اگے نہیں پڑھنے دے گی اب اس کا فیصلہ ہے ماں جی نیلو بہت اچھا پڑھنے والی ہے تم ایک بار اس کی ماں سے بات تو کرو مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گی چلو ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو میں ایک بار بات کر کے دیکھتی ہوں مان گئی تو ٹھیک پھر مجھے نہ کہنا بیٹی اب گھر کے کچھ کام وغیرہ بھی کر لیا کرو سارا دن گھمتی رہتی ہو پڑھائی تو تمہاری میں نے ختم کروا دی ماں جی مجھے آگے پڑھنے دے میں گھر کے بھی سارے کام کروں گی اور جو آپ کہو گی وہ بھی کروں گی بیٹا اب پڑھائی کی عمر چلی گئی ہے اب تمہاری شادی کی باری ہے اب میں تمہیں آگے کیسے پڑھنے دوں گی ماں جی ابھی مجھے شادی نہیں کرنی آپ مجھے پڑھنے دیں مجھے پڑھنے کا بہت شونک ہے میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں نہیں بیٹا تم گھر میں ہی رہو گھر میں اچھی لگتی ہو چلو مجھے کام ہے میں پھر تھوڑی دیر تک آتی ہوں اور پھر چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ضروری کام نپٹا آئے اور کارکار واپس آئے بہن میں نے تم سے بات کرنی تھی تم نے اپنی بیٹی کی پڑھائی کیوں ختم کروا دی وہ تو بہت اچھا پڑھنے والی تھی بہن تمہیں تو پتہ ہے کہ اب اس کی شادی کی عمر ہے اور وہ آگے پڑھ کر کیا کرے گی سسرال میں تو کام ہی کرنا پڑے گا نہیں بہن تم اسے آگے پڑھنے دو اچھی جوب لگ جائے گی تو پھر وہ اچھا بیسہ بھی کمائے گی اور تمہارا نام بھی ہوگا آج کال کہاں نوکریاں ملتی ہیں نوکری تو بڑی مشکل ہو گئی مجھے تو صحیح یہی لگا کہ وہ گار کے کام کرے ٹھیک ہے بین جیسے تمہاری مرضی اگر تم نہیں پڑھانا چاہتی تو نہ پڑھاؤ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جیسے تمہارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے